اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے پاکستان کے آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہمارے پاس مختلف ٹاپکس ہیں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان آمیر شہباز آشمی صاحب موجود ہیں آشمی صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں جی آج کے پروگرام میں جی بڑی مہربالی جی بہت شکریہ آشمی صاحب آپ کی تشریف آوری کا تو ناظرین ہمارے پاس آج سب سے پہلے جو سرے فہرست خبر ہے جس کے اوپر لازمی بات ہونی چاہیے وہ ہیں پیپلز پارٹی کے صاحب کا سینیٹر مصطفی نواز خوکر صاحب مصطفی نواز خوکر صاحب کون ہیں اور ان کے کیا معاملات ہوئے کس وجہ سے ان کو جو ہے ریزائن کرنا پڑا اور پیپلز پارٹی کا کیا پریشر ان کے اوپر ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے تذیر بیش کرتے ہیں تو حاشمی صاحب سے گزاری شیکس پہ ذرا بات کریں جی بہت شکریہ صدیقی صاحب یقینی مصطفی نواز خوکر صاحب اب سابقہ سینیٹر رہی ہے اور مصطفی نواز خوکر صاحب اس پرواز شعب دور کے ان سیاسی رہنماؤں کی طرح ہیں جو اصولوں پر اپنی سیاست کرتے ہیں اور ان کے سیاسی ٹریک ریکارڈ پر کوئی ایسی بدعہدی یا عوام سے دغا یا بے وفائی کا دھبا نہیں جس پر وہ شرمدگی سے سر جھکا لیں انہیں سینیٹ کی ممبرشپ کا حلف انہوں نے بارہ مارچ دو ہزار اٹھارہ میں اٹھایا بعد کے ہیمیل رائٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی بریس سینیٹ کے سربراہ کے طور پر انہوں کا انتخاب کیا گیا انہوں نے انسانی حقوق کی پامالی اور خلاف ورزی پر بے شمال نوٹسز لیے انہوں نے کاروائیاں بھی کی بہت سے کیسز میں ان کو کامیابی بھی ملی اور میسنگ پرسنس کے حوالے سے سپیشلی انہوں نے بڑا کاروائیاں نمائیاں سر انجام دیئے لیکن جب سینیٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی اختیارات کس حد تک ہیں کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کتنا محدود اختیارات ہوتے ہیں چیئرمین لیکن انہوں نے ایزا چیئرمین وہ کردار ادا کیا جو کسی سپرین کورٹ کی چیف جسٹس نے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا ہوگا برکر انہوں نے سیرے سے ہی نہیں کیا خاص تو انسانی حقوق کے حوالے سے تو انہوں نے بہت کاروائیاں نمائیاں سر انجام دیا ایک بار تو یہ ہوا کہ انہوں نے ایف سی اے بلوچستان کے آئی جی جو اس صوبے کے مالک اور اختیارات کا مکمل اختیارات کا حامل ہوتا ہے جو ایف سی اے بلوچستان میں بڑی با اختیار ایک ادارہ ہے اور ان کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں تو وہاں ان کے سامنے کھوکر صاحب کے سامنے انسانی حقوق کی پامالی پر کچھ مقدمہ ایشوز سامنے آئے تو انہوں نے وہاں کے جو ڈی جی تھے ایف سی کے ان کو اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا اس کے اوپر بڑی ہاہاکار مچ گئی اور ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ ان کو ڈی جیز کو کہ یہ آپ اپنے سامنے پیش نہ کریں نہ ہونے دیں اور ان کو استشنہ دیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو پیش ہونا ہوگا اور وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کے بعد انہوں نے آئے سائی میں کہا بھی ایک دور میں مسنگ پسنس کے حوالے سے بڑا کردار تھا وہاں بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا اور پھر ان کو دھمکیاں بھی ملیں جان سے مار دینے کی بھی دھمکیاں ملتی رہیں اور پھر ان کو وزارتوں کے اور بھی بڑے ترغیبات دی جاتی رہیں لیکن انہوں نے تمام مشوروں کو ان دھمکیوں کو ان تمام ترغیبات کو ٹھکرا دیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آلہ سطح کی لیڈرشپ میں شمار کیے جاتے تھے لیکن پیپلز پارٹی کی پالیسیز کے بھی سب سے بڑے ناقدرے ہیں وہ یہاں تک کہ دو ہزار بیس میں ایک بار پہلے بھی انہوں نے سینٹنٹ کی میمبرشپ سے استیفہ دینے کا اعلان کیا تھا لیکن برابر بھٹو چیرمین ہے جو پارٹی کے انہوں نے انہیں منع کیا کیونکہ ان کی تعلق بھی ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے بڑی منت سواجت کر کے ان کو راضی کیا تھا اور وہ پھر پارٹی کے اندر ہی رہے تھے لیکن وہ کیوں ہے وہ پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ کے سمجھوتے کے سخص خلاف تھے ان کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ پارٹی کا جو مزاج ہے اس کی جو روح ہے وہ ہمیشہ انٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے جو عوام کا مزاج ہوتا ہے اس طرح رہی ہے لیکن جب پارٹی نے آصف علی زرداری صاحب کی نئی پالیسیز کے طاعت سمجھوتے کرنے شروع کیے تو وہ بھی دل برداشتہ ہوئے اس حوالے سے اور اس بات کو پھر اسٹیبلشمنٹ نے بہت ناپسند بھی اس کو کرتی تھی اس حوالے سے تو ابھی آزم سواتی کے مقدمے کے معیشو کے حوالے سے انسانی حقوق کی جب انہیں پامالی ہوتی نظر آئی تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر ایک بار پھر سخت تنقید کی جہاں اسی سے اسٹیبلشمنٹ نے ناپسند کیا پاکستان پیس پالیٹی کو پھر اسٹیبلشمنٹ کے اشیر بات پر یا ان کے ایمہ پر پاکستان کی اعلیترین قیادت نے مصطفیٰ نواز کو کرتے سینٹ سے میمبرشپ سے جو ان کو سندھ سے سینٹ میمبر بنایا گیا تھا ان سے اسطیفہ طلب کر دیا جو انہوں نے کل دے دیا انہوں نے سینٹ کے چیئرمنٹ کو اسطیفہ پیش کر دیا اور ٹویٹ بھی کیا کہ جو لوگ میری اسطیفے پر افوائے پھیلا رہے ہیں کہ میں کسی اور پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں تو میں انہیں بابر کرانا چاہتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کروں گا میں آزاد حیثیت سے اپنی سیاست کرتا رہوں گا اور آج کل مولانا فضل الرحمن صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے غالبا اور انہوں نے بھی ان کو جمعیت علماء میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے جس پہ ابھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں آزاد حیثیت سے اپنی سیاست کروں ان کے والد محمد نواز خوکر مطلب بار نیشنل اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے پہلی بار نینٹین نیٹی فائیو میں دوبارہ نینٹین نیٹی ایٹ میں پھر نینٹی میں پھر نینٹی تھری میں پھر نینٹی سکس میں اور نینٹین نائن میں مالاکنٹ سے جو ہے وہ منتخب ہوتے رہے پنڈی بھی ان کا ہلکا انتخاب ہے اور مالاکنٹ سے بھی یہ منتخب ہوئے ہیں پھر سائنس اور ٹکنالوجی کے وفاقی وزیر بھی رہے ایک میٹرک پاس بندے کو آپ نے سائنس اور ٹکنالوجی کا وزیر بھلا دیا تو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بندہ کس حد تک اپرائٹ آدمی ہے سب کو قومی اسمبلی کا بطور اگر وہ ڈپٹی سپیکر بھی فرائز بوسرہ انجام دیتے رہے اور ان کے چچا آپ شاید نام بڑا مشہور ہے امتیاز تاجی امتیاز تاجی کوکر نامور شخصیت ہے جن کا اگرچہ پاکستان کے سب سے بڑے لینڈ مافیا سے ان میں شمار ہوتا ہے لینڈ گریبنگ میں لیکن وہ ان کی ملک ریاض جیسے اسٹیبلشمنٹ کے منظور لینڈ گریبر سے بھی اس نے ٹکر لی بڑا نام ہے تاجی کوکر کا تھا لیکن ان کے معاملات مصطفیٰ نے لا تعلقی اختیار کیے رکھی ماں معاملات سے مصطفیٰ نے لا تعلقی اختیار کیے رکھی اور اصولوں کی بنیاد پر سیاست کرتے رہے پاکستان کی سیاست پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے لوگوں کی موجود بھی اس بات کا صدیقی صاحب ایندار ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بھی ابھی کچھ اصول ہے اور ان کے پوشتبان بھی موجود ہیں بلکل صحیح ہے شکریہ آشمی صاحب ناظرین دوسری خبر ہمارے پاس پی ٹی آئی سرکل سے ہے وہ ہے سابقہ آئی جی پنجاب فیصل شہکار کے حوالے سے فیصل شہکار صاحب آئی جی تھے اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کے کچھ معاملات اختلافات کی نویت اختیار کر گئے لیکن اس عمل کے دوران اقوام متحدہ کی طرف سے فیصل شہکار صاحب کو سیکرورٹی ایڈوائزر کی جاب آفر ہوئی ان کو سرویس اس کے اقوام متحدہ کی طرف سے تو اس حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس ہیں ہمارے پاس اس سے بھی حاشمی صاحب ذرا تھوڑی بات کیجئے صدیقی صاحب بغض اور عطاوت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یار کوئی کمال ہے آپ کے وزیر عظم رہے ہوں اتنی بڑی پارٹی کی کبسی بڑی پارٹی ہے اس کے چیرمین ہوں اور آپ کا یہ لیول کہ آپ ایک سرکاری ملازم کے ساتھ اپنا ریونٹ فلیٹی چھوٹ یہ ہو کہ وہاں آپ اپنا انتقام کی آگ بجھا رہے ہوں اس کے ساتھ اب اگر آئی جی پنجاب پولیس نے عمران خان کی خواہش کے برعکس ایف آئی آرز میں درج نہ کی اور جو ڈی جی سی آئی آس ای کے خلاف ایف آئی آر درج نہ کی اور بہتر سمجھا اور طویل چھوٹی پر چلے گئے لیکن عمران خان اس پر اس قدر سیخ پا ہوئے اور سخت عداوت کا جذبہ لیے ہوئے کہ ان کو معاف کرنے کے لیے حد اتیان نہ ہوئے عمران خان کے بس میں رہت تھا کہ وہ فیصل شہکار کو اس گستاقی کی باداش میں فیرنگ سکارٹ کے سامنے کھڑکے موت گھاٹ اذار دیتے البتہ عمران خان کی حدایت پر پاکستان تاریخ انصاف نے اقوام متحدہ کو آئی جی پنجاب کے بطور ایڈوائزر نہ رکھنے کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ کر دیا اور خط بھیج دیا ہے عمران خان کی حدایت پر اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل سیکٹری جنرلوں خط بھیج دیا ہے کہ آئی جی پنجاب فیصل شہکار کو اپنے ایڈوائزر کے طور پر آپ نہ رکھیں بابر ایوان نے یہ خط لکھنے اور خیال رہے کہ آئی جی پنجاب فیصل شہکار کو سیکٹری جنرل اقوام متحدہ کے پولیس ایڈوائزرز فار پیس ار اپریشنز کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پر درج معلومات کے مطابق فیصل شہکار اس پوزیشن پر منتخب ہونے والے پہلے پاکستانی ہیں یہ بڑا بڑا عزاز ہے پاکستان کے لیے بھی اور اس سے قبل اس پوزیشن پر یورپی اور مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد تائنات ہوتے رہے ہیں آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا پولیس سروس کے سینئر افسران میں سے ہے جنہیں پولیس سروس میں لگ بک تیس سال انہوں نے اپنی خدمات سے انجام دی ہیں اور اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز میں بھی اور مختلف فیلڈ ڈیوٹیو میں بھی اپنے کام کرتے رہے ہیں ان کو نو سال کا تجربہ ہے یو این او میں کام کر رہے گا تو فیصل شہکار نے دوہزار اکیس بیس میں یوریٹڈ نیشن سٹینڈنگ پولیس کمیٹی میں بطور ٹیم ایڈوائزر خدمہ سر جان دی اس سے قبل بھی وہ اقوام متحدہ میں پولیس ڈیویل میں تائنات ہو چکے ہیں اور یہ ایک عجیب سا صورتحال تھی کہ ایک پاکستان کے لیے بڑا اعزاز تھا کہ پاکستان کے ایک قابل اور مایان آز پولیس آفیسر کو یو این او میں پوائنٹ بینٹ اس کی ہوئی ہے تو اس کو صرف اس لیے اپنی آفخات لکھ رہے ہیں اور اس کی راہ میں رکاوت ڈال رہے ہیں کہ وہ آپ کی خواہشوں کے تابع اس نے کام نہیں کیا اور نے انکام کر دیا اور اس کی وجہ بھی اگر آپ دریافت کریں تو وہ بہتر سمجھتے تھے اور فیصل شہکار صاحب نے لجی محفلو میں بھی یہ بات کہی کہ اگر ان کا نام شامل کر دیا جاتا کیونکہ پاکستان فوج ایک محتبر ترین ادارہ ہے پاکستان کا جس کے اوپر انڈیا کی نظریں ہیں امریکہ اس کو بڑی پرخواش نظروں سے اس پر کڑی نظریں نے دماغ رکھی ہیں آپ بہت مشکلوں سے اس کرائسس سے بہر نکلے ہیں اگر یہ ایف آئی آر آئی آس آئی کے ڈی جی سی کے خلاف کٹ جاتی تو دنیا بھر میں بھارت کو یہ موقع مل جاتا کہ پاکستان کی آئی آس آئی ایک دشتگرد تنظیم ہے جہاں کے ڈی جی سی دشتگردی میں ملوث ہیں ان کے ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں اور فوج کو پر قدغن لگ جاتا ایک مزید بدنامی ہو جاتی آپ کے لئے وہ معاملہ سلٹھانا مشکل ہو جاتا اور امران خان کا مواز بار بار فیصل صاحب کے حوالے سے ان کو ڈی جی سی کو انوارف کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پاکستان کو پاکستانی فوج کو پوری دنیا میں ایک بدنام ترین حیثیت کے حوالے سے نام سے وہ چالتے تھے کہ نام دیا جائے اور لوگوں ان کی اوپر انگریوں اٹھائیں بہت شکریہ حاشمی صاحب تو ناظرین آپ نے دیکھا اس حوالے سے آپ کی رائے اور آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا نیچے آپ کے پاس ایڈریسز آ رہے ہیں ای میل کریں ہمیں کومنٹس میں آپ بات کریں کونٹیکٹ نمبرز ہیں آپ ہمیں آفیس میں رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افضائی آپ کے کومنٹس آپ کے فیڈبیک کے اوپر ہی یہ پروگرام بہتر سے بہتر ہو رہا ہے اور مزید ہو جائے گا انشاءاللہ تو آج کے پروگرام کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات